انڈیا کے چانب سے پانی چھوڑے جانے کی اطلاعات کے بعد درائے راوی کے کنارے عباد جھومپڑی والوں نے اپنا سامان محفوظ جگہ پر پہنچا دیا پچھلے چوبیس گھنڈوں کے دوران درائے راوی میں پانی کی سطح آستہ آستہ بلند ہوئی جس کی وجہ سے چند جھومپڑیاں پانی کی ضد میں آ گئیں لاور کے زلہ انتظامیہ پہلے ہی درائے راوی کے کنارے عباد گوالوں اور جھومپڑی والوں کو سلاب کی ممکنہ صورتحال سے آگاہ کر چکی ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ نقل مکانی بھی کر چکے ہیں نمائندہ پرائیم سٹار نیوز سے بات کرتے ہوئے راوی کنارے عباد لوگوں کا یہ کہنا تھا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں درائے راوی کے کنارے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں یہاں پر آباد ہیں ان سے جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے درمیان جو ہے کتنا پانی کی سادہ بلاند ہوئی ہے اور کیا ان کو زلہ انتظامیہ نے خطرے سے اگاہ کیا ہے یا نہیں کیا ملکل نا ڈیسیل ہو رہے تھے انہوں نے آکر سب کو لٹ کیا تھا یہ در سے نا انہوں نے یہ کافی اٹھایا بھی تھا جو جو اٹھایا تھا تو لیکن اس کے بعد پانی اتنا نہیں آیا جتنا کب بتایا گیا تھا ٹی وی پہ اتنا پانی نہیں آیا تو پانی کی آجتہ 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 آنا زیادہ آرہا پانی کی رفتار بھی ساتھ بلاند ہو رہی ہے آجتہ 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 تو اب مزید پانی آنے کا خرشہ ہے انڈیا نے ابھی اتنا پانی نہیں چھوڑا جتنا پانی کالنا تو بہت زیادہ آگیا ہے لیکن فیلال جو کہا تھا انہوں نے اتنا نہیں آیا اگر آج داد کو وہ انڈیا چھوڑ دیتا تو پھر تو خطرہ بڑھ جائے گا بہت زیادہ بڑھ جائے گا پھر تو خطرہ تو یہاں کے جو مقامی لوگ کہاں جائیں گے پتہ نہیں وہ کہاں جائیں گے بیچارے آپ کہاں رہتے ہیں مقامی ہیں ہم باتی جوگ میں رہتے ہیں اچھا یہاں پانی کی سورہ دل دیکھنے کے لیے ہیں ہاں جی ہاں جی سانو کیسے نے بھی نکیا ہاں جا سانو ایک آر رات بھی جاگ دے رہے ہیں آج رات بارہ بجے پانی آیا ہے تو بارہ بجے تو لاکے تو ہون تکر پانی دی سپیٹ بڑی تیز ہے ریلا غزر اگر تیز ہو گیا پانی زیادہ تھی پھر کسے پاسے کسے روڑتے اچھی جگہ بے کے پھر اچھے بیٹھ جاؤں گے یہ مڑے لوگ ہیں کوئی مسئلہ مسئل نہیں ہے کوئی مقام لینے کی تفیق نہیں ہے کوئی بھی اپنا ایسا ویسا نہیں اپنے کوڑو ہے بھی جڑا بھی ایسی اپنا سوچ کے کتے کرایا پاڑا پاڑا جی آپ نے ناظرین سنا کہ یہاں کے مقامی لوگ جو اس وقت وہ بھی پریشان ہیں اور زلین تدامیہ نے ان کو پہلے سے ہی الٹ کر دیا ہوا ہے لیکن پچھلے چوبیس گھنٹوں کا درمیان جو ہے پانی کی سطح بلاند ہوئی ہے لیکن آستہ آستہ اتنی خطرے کی صورتحال تو نہیں ہے لیکن اگر انڈیا ایک دم پانی چھوڑ دے گا تو یقیناً بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اب یہ مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے سامان کو محفوظ جگہ پہ پچھا سکیں اور نقصان سے